اسلام اکم جواد افیس، ٹاک مارکٹ ایکسپرٹ، موٹیویشنل سپیکر، سیکسس کوچ اور بزنس کنسلٹرنٹ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سبے بھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے پیکیج اناؤنس کیا ہے تو میرے ایک دوست ہیں وہ چارٹڈ اکاؤنٹر ہیں ماشاءاللہ لیکن وہ ذرا گورنمنٹ کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے نہیں رکھتے تو انہوں نے اس پر بڑے ریمارک سٹرانگ دیئے ہوئے تھے کہ یہ گوڈ اناؤف نہیں ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ تو سی اے ہیں آپ تو فینانس کو سمجھتے ہیں کوئی بھی آدمی وہ پیسہ کیسے خرچ کر سکتا ہے جو اس کی جیب میں ہی نہیں ہے جو اس نے کمایا ہی نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کے پاس جتنا فنڈ ہے یا جتنا سرمایہ ہے آپ اس کے اندر ہی گورنمنٹ نے آپ کو کوئی نہ کوئی فیور دینی ہے اگر ہم ڈیمانڈ کریں کہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی ہمیں کوئی چیز مل جائے تو وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے میں یہ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی ریسورسز بڑھانے کی کوشش کریں اپنا سکل لیول بڑھانے کی کوشش کریں یہ جو ٹائم اس وقت آپ کو گھروں میں بھی ملا ہوا ہے اس میں آپ بیٹھ کر سوچیں اپنا سوارٹ انیلیسز کریں کہ آپ کی کیا سٹرنٹھ ہے کیا ویکنس ہے کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اور کیا آپ کو تھریٹس ہیں جیسے میں نے ایک سینیٹائزر کا ذکر کیا تو جو سو رپے کا سو ایمل تیار ہو جاتا ہے وہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو رپے کا بک رہا ہے اور جسے بڑے آسان فارمولے کے طرح تیار کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے تو آپ بزنسز کو سٹیڈی کریں آپ اپنا پلس مائنس دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے آپ کس طریقے سے کونسی چیز کو سیکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنائیں اور کچھ نہ کچھ ایکنومک ایکٹریوٹی جو ہے وہ پلان کریں ابھی گروپ فیزیکلی مت ملیں ابھی واتس ایپ کے اوپر ملیں کالز کے ذریعے جو ہے میں تمام لوگوں کے ساتھ انٹاچ ہوں میرے دوستوں سے روزانہ میری بات ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی آن لائن جو ہے وہ دل کھول کر گفتگو کریں دل کھول کر پلاننگ کریں انشاءاللہ جب حالات نورمل ہو جائیں گے تو پھر آف لائن بھی ملیے گا جیسے ون آن ون پہلے ہم لوگ ملا کرتے تھے لیکن اس وقت کو ضائع نہ کریں اس میں بزنس اپرچینٹیز کو سٹڈی کریں اور یہ سوچیں کہ اس میں سے آپ کہاں سے اپنا شیئر لے سکتے ہیں آپ کونسی ایسی سرویس یا کونسا ایسا کام کر سکتے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کو ریولیوز بنا کر دے آپ کو پیسہ دے آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں کیونکہ آنے والے حالات مشکل ہیں انٹرپنیورشپ کی طرف جائیں گے سرویسز کی طرف جائیں گے جوبز جو ہیں دو کروڑ نوکریاں یہ اس ایکنومک جو یہ ایک جو سسٹم کے اوپر ہٹ لگی ہے یہ اندازن دو کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس میں ڈریکٹ اور انڈریکٹ دونوں آتی ہیں جیسے ہوتیلز ہیں ان کا بزنس ختم ہو گیا ہے جس طرح ائرلائنز ہیں یہ بڑا وقت لگے گا ان کو دوبارہ ریوائیو کرنے میں بہت سارے بزنسز بینکرپٹ ہو جائیں گے تو اس میں وہی لوگ سروائیو کریں گے جو سمارٹ ہیں جو چیزوں کو سمجھ بوجھ کر کے اکلمندی کے ساتھ ان کو لے کر چلیں گے اور اپنی سٹرنٹھ پر کھلیں گے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں لیکن اس کو ریپیٹ کرنا فائدے ماندھا ہے کہ ارستو جو ہے اس سے تین چیزیں سیکھی تھیں سکندر اعظم نے الیکزانڈر دی گریڈ جیسے لوگ کہتے ہیں جس سے اس نے کامیابی حاصل کی پہلی پلے ویڈیور سٹرنٹھ دوسری اڈریس دا گلیننگ ویکنس تیسری ایڈ ٹائمز بی فیکسیبل اب پہلی کی طرف آتے ہیں پلے ویڈیور سٹرنٹھ یعنی جانو کہ تم کس چیز میں اچھے ہو اور وہ کام کرو جس میں تم اچھے ہو دوسرا اپنی کمزوریوں پر قابو پاؤ اڈریس دا گلیننگ ویکنس کہ جو آپ کی کمزوری سب کو نظر آ رہی ہے اس کمزوری کو خود دیکھو اور اس کو امپروف کرو اور تیسری ایڈ ٹائمز بی فیکسیبل حالات کے مطابق سیچویشن کے مطابق جھکنا سیکھو نہیں تو ٹوٹ جاؤ گے تو یہ تین جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے اس نے اتنی فتوات کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ اور میں بھی استعمال کریں گے اپنی زندگی کے اندر تو ہمیں بھی کامیابی ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹوپک آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں مارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ